تین روز خبر نارائن پیٹ ایشفرہ نرسنگ ہوم کے ڈاکٹر رام بابو نے مسلمانوں کے خلاف زہریلے اور جھوٹے پروپگنڈا کیا تھا جس کے خلاف مستقر اڈکور کے پانچ مسجدوں کے زمیداروں نے اڈکور پولش اسٹیشن میں ڈاکٹر رام بابو کے خلاف کیس درش کرنے کے درخواست اس اے کرشنم راجو کی حوالے کی واضح رہے کہ اس ماہ کے دس سٹمبر کے راز سے ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اس ویڈیو میں ڈاکٹر رام بابو نے مسلمانوں پر انتہائی سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ مسجدوں میں پانچ وقت نماز کے علاوہ جمعہ کے موقع پر اپنے ہم وطنوں کے قتل کی تعلیم دی جاتی ہے اور ہندوستان کو اسلامی شٹیٹ بنانے کی تعلیم دی جاتی ہے مسلمانوں کو دوسرے ملکوں سے پیسے آتے ہیں جن کو مسلمان جہاد کے لیے استعمال کرتے ہیں مسجدوں کے ذمہ داروں نے کہا کہ گلے جلوس سے پہلے حالات کو خراب کرنے اور اکثرتی طبقے کے نوجوانوں اور مرد و خواتین کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے نارائن پیٹ جلہ کے پر امن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈاکٹر جیسے مقدس پیشے سے وابستہ شخص جس کا کام انسانی جسم سے بیماروں کے ذریعے پھیلے زہریل زراد کو اپنے حکمت ادانائی سے نکال پھیکنا ہے وہ اپنے قوم کے لوگوں کے دل و دماغ میں فرقہ پرستی کا زہر گول رہی ہیں اور مسجدوں کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے اس موقع پر جامعہ مسجد صدر عباد الرحمن مسجد محمد سلفینگا صدر محمد منیر احمد مکہ مسجد سیکریٹری عبدالخادر کرنول شاہی مسجد صدر عبدالخالق قاضی مسجد ایک منار بندہ صدر مقبول احمد عبدالرحمن شبو کافشن ممبر محمد اسماعیل نارائن پیٹ زلاز جنرل سیکریٹری امائیم محمد پاشا ٹاؤن صدر عیمائیم ناصر خان محمد رفیق پرلا سیف اللہ خان امیر مقامی اہل حدیث عبدالرحمن عبدالخالق کے علاوہ دیگر نوجوان موجود تھے اک منا آبو موسیقی 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 آموووو